مدی پردیش کے کئی جلے تیبر لو کی چپیٹ میں ہیں مدی پردیش کا خجراہو نوگاں اور گوالیر 47 ڈگری پار کر چکا ہے جو کی سیویئر ہیٹ ویپ کے تحت یعنی تیبر لو کے تحت آتا ہے اس وقت ہم موجود ہیں بھوپال میں صبح کا وقت ہے قریب گیارہ بجنے والے ہیں لیکن یہ تشویریں اس لیے دکھا رہے ہیں کہ گیارہ بجے سب ہی اپنے دفتر کی طرف جا رہے ہیں کوئی سر باندھ کر جا رہا ہے کوئی مو پر کپڑا کبر کر کے جا رہا ہے اور تشویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ گیارہ بجے ہی لوگ یہاں پر جو ہے گنے کا رس پی رہے ہیں مشین بھی چالو ہے اور لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا نام ہے آپ کا بیسال کہاں سے آئے ہیں آپ یہی وہ لوگوں میں رہتے ہیں یہی رہتے ہو تو گیارہ بجے ہی آپ جو ہے تھنڈا پینے لگے کیا آپ گرمی تی تیس پڑری کیا کرے اس لئے تھنڈا بھی نہ پڑ رہا ہے گرمی آج کل کیا زیادہ پڑری آپ کہیں گے بہت زیادہ گرمی ہے سر بہت تیج گرمی ہے گرمی میں کیا باہر نکلنے کا من نہیں کرتا جارہا بھی بہت تیج تڑک رہی چھوٹے بچوں کو بھی ہم کہیں گے کہ تصویروں میں دکھائیں کہ کس طریقے سے ان کے بابا جو ہے ان کو گود میں رکھ کے چھوٹے بچوں کو بھی یہاں پر تھنڈا پلا رہے ہیں تو کل ملا کر ایک بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی گلوکون ڈی یہ بھی دیکھئے آپ یہ کوئی جو ہے اس تھنڈا کی دکان پر گرنے کے رس کی دکان پر یہاں پر یہ گلوکون ڈی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ملا رہے ہیں کیا کہیں گے بہت زیادہ گرمی ہے جی جی لالیت یادہ ہوئے ہم بھوپال سے بللپ نگر سے بہت زیادہ گرمی اس کا 11 وجہ کا ٹائم ہو رہی ہے چکر میں تھنڈا پی رہے ہیں تشویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گنہ یہاں پر نکالا جا رہا ہے تاجہ تاجہ گنے کا رس یہاں پر یہ لوگ پی رہے ہیں اور جس طریقے سے گرمی چرم پر ہے مدی پردیش کا ریوہ ہو چاہے خجرہ ہو ہو چاہے گوالیر ہو چاہے ستنا سیدھی اور کل ملا کر مدی پردیش کے ایسے کئی جلے ہیں جو 45 ڈگری سیلسیس سے اوپر جہاں کا تاپپان پہنچ چکا ہے اور خاص کر دو سے تین جلے تیبرلو کی چپیٹ میں ہیں کیمرمن کملیش بیاس کے ساتھ گورو شنمہ بھوپال نیوز 24